اسلام علیکم اید مبارک کیسے آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے ہیری ایسوں ہوں گے ہش رہے آباد رہے تو آج ہم بنانے جارے ہیں پیونیوں کی کھیر بہت کم ٹائم تھا کیونکہ اچانک سے اعلان کا سنا کہ بھئی صبح اید ہے میں تو اس چیز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ چلنج نیکس ٹے جو ہے ہم لوگ اید کی پوری کریں گے تیاری لیکن پھر سوچا کہ کیوں نہ مزیدار سے یہ پیونیوں کی کھیر بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلنج بھی نہ کسی ٹائم ویس کیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ید کا موقع ہے تو اس پہ لازمی لائک کمینٹ اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ککیم مزیدار سے پیونیا اور آپ کو پہلے دکھا بھی دیتی ہوں یہ میں نے ایک پیونی لی ہے اور یہ بڑی کرسپی سی کرنچی سی ہوتی ہے میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کی ہوتی ہے دوسری جانب ہم لیں گے یہاں پر ملک ہم نے ٹو کپس یعنی کے ایک کلو ہم لوگوں نے ملک لیا ہے اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے دوسری جانب ہم نے یہاں پیونیا چھوٹے 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 سے اس کے ٹوکرے کر لینا ہے اور یہ دیکھ لیجے ہاف کو جو ہے میں نے کھر لیا ہے کیونکہ یہ بڑی کرنچی سی ہوتی ہے بڑی ازیلی جو ہے ٹوٹ جاتی ہیں اور آپ کو دوسری جانب دکھا دیتے ہیں کہ جو ہے ملک بوائل ہو رہا ہے اور یہ جب بوائلنگ پوائنٹ پہ آیا تو میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں کھیر مکس اچھا آپ کوئی بھی کھیر مکس لے سکتے ہیں میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے کون سا لیا ہے اور میں نے لزیزہ کا یہاں پہ لیا ہے کسی بھی فلیور کا لے سکتے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس کھیر مکس اویلیبل نہیں اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے تو کھیر کی ریسپ بھی آپ کو میں ڈسکریپشن میں اور آئی بٹن میں دونوں میں دے دوں گی ہومیٹ کھیرتی بہت پروفیشنل بنائی بھی وہ بھی آپ کو مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسٹرڈ یا جیلی کچھ بھی اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو کسٹرڈ تو وہ بھی اس میں پورڈر آئٹ کر سکتے ہیں کسٹرڈ پورڈر بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ گھر میں ہر طرح کے فلیور کا کسٹرڈ بنا سکتے ہیں اور اس کی بھی ریسپ بھی آپ کو ڈسکریپشن اور آئی بٹن میں مل جائے گی آپ دیکھ لیجیس کو میں نے 5 to 10 منٹ تک پکایا اور اس کے بعد میں نے اس میں پھینیاں ایڈ کر دی اچھا پھینیاں آپ نے اتنی ہی ایڈ کرنی ہے جتنی یہ جسپ کر لیں دودھ اس سے زیادہ نہیں کرنی اگر آپ زیادہ کر دیں گے تو یہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی اب دیکھیں میں نے تقریباً ہاف سے بھی کم جو آپ کو دکھائی تھی جو پھینیاں ان میں سے ہاف سے بھی کم اس میں ایڈ کی ہے اور ساتھ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اگر آپ کی پھینیاں زیادہ ایڈ ہو گئی ہیں تو آپ اس میں ملک مزیر ایڈ کر لیں اور اگر کم ہے تو وہ تو اوویوسی بات آپ زیادہ اس میں ایڈ کر لیں گے تقریباً فائف منٹ تک میں نے لوک لیمپ پکایا اور یہ پھلکل ریڈی ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کیسے کرنا ہے کہ جب آپ اس کو گیس کے سامنے پیش کریں تو اس کی لک بہت ہی بہترین آئی تو اس کی لئے چلتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کرنے کی لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک گلاس کا بول اور اس میں میں یہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کی لک دیکھیں کتنی اچھے آئی ہے اچھا ابھی ابھی میں اس کو ٹیسٹ کر کے آئی ہوں کیونکہ ابھی میں نے بنایا ابھی میں نے ٹیسٹ کیا بہت ہی مزیدار گیا بنی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو حلوے بنا سکتے ہیں آپ اید کے دین اس کی ریسپی بھی پوری ایک ہمارے پاس پلی لیسٹ ہے جس میں آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے حلوے مل جائیں گے وہ بھی لازمی دیکھ لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے اب اس میں جو ہے میں نے بادام ایڈ کر دیا جو جو آپ لائک کرتے ہیں بیوے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی آپ کو میں اس کی لوگ پہ دکھا دیتی ہوں اور ایڈ ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس میں کرنچی پن بھی اچھا لگتا ہے پیانے ہوں کہ جو ایک کرنچی پن ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی لگاتا ہے اور یہ میری بیٹی ساتھ بیٹھی می تھی اور ان کو تھا کہ میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی جو بھی چیزیں ہیں اور آپ کو بتا ہے اس کے سہری کی وجہ سے بچے جو ہیں بلیٹ سوتے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی ٹیسٹی میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اس کا فیڈبیک دینا مت بھولیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت حیال رکھئے اور دیکھتے رہیے کوکیامز اللہ حافظ